سوفرنٹی، سیکیورٹی اور سیفٹی کے نام پہ سب ایسے کی کیم ہے پتہ نہیں عمر اکمل کے ابباجان کو کس نے بتا دیا کہ بڑی گاڑیوں میں بیٹھنے والے بدتمیز نہیں ہوتے اگر وہ یہی بات عمر کو بھی سمجھا دیتے تو آج انہیں بیٹے کی غلطی کے سبب ٹرافک وارڈن سے معافی نہ مانگنا پڑتی اگر آپ بھول گئے ہیں تو ہم یہاں دلا دیتے ہیں وہ دن جب عمر اکمل نے لال اشارہ توڑا ٹرافک وارڈن نے کانون شکنی پر انہیں روکا تو وہ الٹا گلے پڑ گئے وارڈن کو دھمکیاں دیں اور تو اور اس کی وردی بھی بھار دیں عمر اکمل کے خلاف مقدمہ ہوا ان کے والد اور بھائی چھڑانے آئے لیکن کسی سے کچھ نہ بن پڑا عمر اکمل کو رات ہوالات میں ہی کاٹنا پڑی اگلے دن زمانت ہوئی لیکن مقدمہ چلتا رہا پتہ چلا ہے کہ عمر اکمل نے پرائیم منسٹر آفیس کو بھی فریاد بھیجی ہے کہ وارڈن سے ان کی جان چھڑائی جائے یہ فریاد سنی گئی یا نہیں لیکن عمر اکمل کے والد آج ٹرافک وارڈن کے پاس پہنچے مافی مانگی مافی تلافی ہوئی گلے لگ کر گلے شفیے دور ہو گئے ہم تو عمر اکمل سے یہی کہتے ہیں کہ آپ کرکٹ کے میدان میں من پسند سپید سے بھاگیں لیکن بھائی سڑکوں پر گاڑی کی حدے رفتار ہوتی ہے قانون کی نہیں مانیں گے تو زندگی بہت خوار ہوتی ہے گاڑی کو چلا نہ بابو گاڑی کو چلا نہ بابو زر ہلکے ہلکے ہلکے